ویکم ڈیو ویورز انٹو مائی یوٹیوب چینل ریویوز بائی فیس اور آج ایک نیا ریویو آپ کو دینے والی ہوں پونڈز لائٹ موسٹرائزر کے بارے میں کچھ ہی عرصہ پہلے پونڈز نے اسے لانچ کیا ہے اور میں نے یہ کہاں سے منگوایا ہے میں نے یہ بیگلری ڈیل سے منگوایا ہے ان کی ویب سائٹ سے اور اس کی پرائز ہے 350 روپیز اور پونڈز والوں کو کہنا ہے کہ یہ نون آئلی ہے بہت فریش فیل دیتا ہے اس کے اندر وائٹامین ای ہے اور گلیسرین ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کو یہ پرچیز کرنا چاہیے یا پرچیز نہیں کرنا چاہیے موسٹرائزر ایک ایسی چیز ہے دوستوں کے آپ کو یوز کرنی ہی ہے اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو موسٹرائزر تو ایک مست ہے تو آپ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں بجٹ فرنڈلی کون سا ہے کون سا اچھا کام کرتا ہے اور ہمیں وہ موسٹرائزر لینا چاہیے اچھا اب یہ موسٹرائزر میں نے پرچیز کیا میں خود بھی یوز کر رہی ہوں اور میرے ہزبین ہے اس موسٹرائزر تو اس میں میں نے کیا چیز فیل کی ہے سپیسیفکلی میں پہلے ایک جو موسٹرائزر یوز کر رہی ہوں میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں which is very much common نیویا کا موسٹرائزر میں یوز کر رہی تھی پہلے تو اس کے بعد میں نے پونٹس کا بھی منگوا لیا جب ان کا نیو لانچ ہوا تو میں آپ کو کمپیریزن بھی کر کے بتاؤں گی اور اس کے بارے میں بتاؤں گی اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو لگانے کے بعد جو میں نے فیل کیا ہے ایک آپ کو جو چیز محسوس ہوتی ہے اسے لگانے کے بعد وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ سکن پر لگا لیتے ہو تو موسٹرائز تو سکن ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ایک آپ کو ہلکی سی ڈرائی فیلنگ آتی ہے بہت جلدی ایبزورب ہو جاتی ہے اور ایک ہلکی سی ڈرائی فیلنگ آتی ہے اب اس کی کیا ریزن ہے اس ڈرائی فیلنگ کی لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتا سکتی ہوں کہ یہ موسٹرائزر جو آپ لگائیں گے تو یہ ایک ڈرائی فیلنگ دے گا اور میرے ہزبن نے بھی مجھے یہی کہا ہے اور میں خود بھی میں نے یہی چیز انیلائز کی ہے کہ یہ گرمیوں کے لیے اچھا ہے لیکن سردیوں کے لیے یہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن ہے کیسی لیکن سردیوں کے لیے یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ہے اور جہاں تک بات کرتے ہیں نیویا موسٹرائزر کی اس کو تو یوز کرتے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیویا کا موسٹرائزر میرے زیادہ ووٹس جو ہیں وہ اسی کی طرف ہی رہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سکن کو بہت سافٹ کرتا ہے پلمپ کرتا ہے اور مجھے اپنی سکن کی ایک بہت اچھی فیل آتی ہے جتنی بھی سردیوں میں ڈرائنس ہو چکی ہو میں اس کو لگا کے بہت ہی ریلیکس فیل کرتی ہوں اور ایک چیز ہے کہ جو پونڈس کا موسٹرائزر ہے وہ ہلک کسی فائٹش سی ایک کاسٹ چھوڑتا ہے جبکہ جو نیویا کا ہے یہ بلکل بھی کاسٹ نہیں چھوڑتا ہے اچھا اب میں اپنے ہسپنڈ سے بھی پوچھتی ہوں کہ وہ بھی اپنا ریویو دیں کیا آپ بلکل اگری کرتے ہیں میری بات سے یا نہیں آپ بھی یہ دونوں یوز کر چکے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوئے یہ کیا بہتر ہے میرے خیال میں تو نیویا زیادہ اچھا ہے کیوں کیونکہ سردیوں میں نیویا بیسٹ ہے اور گرمی میں پونڈس رہا ہے وہ بہتر ہے کیونکہ پونڈس رہا ہے تھوڑ سا وہ جس طرح آپ نے بات کیا کہ بلکل درائی کر دے جائے سکن میں نے یوز کیا ہے خود بھی تو کچھ ٹائم کے بعد بندہ ایسا لگتا ہے جیسے بلکل سکن درائی ہو چکی ہے اوکی تھائیں گی سو مچ فر یہ ریویو اچھا اب میں آپ کو ایک فائنل جو ایک بات بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں پونڈس کا آپ یہ موشیرائزر خریدو اور بلکل بلا جھجک جا کے خرید لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں مجھے بہت اچھا لگ ہے پرسنلی جس ایک چیز میں نے ایشیو آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ اسے سردیوں میں لگائیں گے تھوڑی سی درائی آپ کو جو ہے نا وہ فیل ہوگی درائینس اپنی سکن پر اور نیویا is for every season اس کو جب مرضی جس مرضی سردی گرمی میں لگا لوں سکن پر ایک بہت اچھی سی فیل آتی ہے تو آپ کو میں یہ دونوں ہی ریکمینڈ کرتی ہوں یہ والا جو جار ہے یہ کیونکہ میری سسٹر میرے لئے لائیں ہیں سعودی عربیہ سے تو مجھے یہاں اس کی اگزیک پرائس نہیں پتا ہے لیکن آپ کو میں ایک اندازہ بتا سکتی ہوں اگیس یہ سکسٹین ہنڈرڈ کا ہے اسی طرح اس کی جو چھوٹا والا جار ہے وہ بھی almost 400 سے 500 کی رینج میں مل جاتا ہے تو میری طرف سے دونوں ریکمینڈڈ ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں ویڈیو شیئر کریں اللہ حافظ